ہارٹ کی بیماری کو ڈائیگنوسیز کرنے کے لیے ہم لوگ بہت ساری ٹیسٹ کرواتے ہیں آپ کو معلوم ہے ایسی جی کرواتے ہیں ٹی ایم ٹی کراتے ہیں ایکو کرواتے ہیں پر یہ کومن ٹیسٹ ہے پر یہ کتنی بلوکیج ہے یہ بتا نہیں پاتی ہے بلوکیج بتانے کے لیے کیا جاتا ہے انجیوگرافی اور جو ہانسپیٹل والے انجیوگرافی کرنا چاہتا ہے وہ آپ کو ایڈمیٹ کر کے آپ کے اندر تار گھسا کے پھر انجیوگرافی کرنا چاہتے ہیں اور وہ انجیوگرافی اب جرورت نہیں ہے کیونکہ اس سے بہت بڑھیا ٹیسٹ آگئی ہے جس کا نام ہے سی ٹی انجیوگرافی آج کل کے لیے میں سمجھتا ہوں پچھلے بیس سال میں میڈیکل سائنس میں اگر سب سے بڑھیا ٹیسٹ کوئی آئی ہے وہ ہے سی ٹی انجیوگرافی ہارٹ کے لیے کیونکہ ہارٹ کا بلوکیج وہ دو منٹ میں بتا سکتا ہے اور کرنا کچھ بھی نہیں ہے اس ٹیسٹ میں جیسے برین کا سی ٹی سکین ہوتا تھا ویسے آج کل ہارٹ کا سی ٹی سکین ہونے لگیا بس برین اور ہارٹ میں فرق کیا ہے برین مومنٹ نہیں کر رہا ہے اور ہارٹ مومنٹ میں ہے تو برین کا مومنٹ نہیں کرنے کے وجہ سے جو سی ٹی سکین ہوتا ہے وہ مشین بڑی سلو ہوتی ہے اور اس میں کچھ سلائسس لیا جاتا ہے مان لیتے دو سو سلائسس لینا ہے تو دو منٹ تین منٹ تک وہ سلائسز چلتا رہتا ہے یا کافی دیر تک کر سکتے ہیں پر ہارٹ is a moving organ اور اس کو اگر آپ کو سلائس لینا تو بہت فاسٹ لینا پڑے گا تو اس کے لیے آج کے لیے یہ 128 سلائس اور 500 سلائس والی مشینیں جو کی دو منٹ کے اندر آپ کے ہارٹ کے کون سے ٹیوب میں کتی بلوکے جائے وہ بتا سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس ٹیسٹ کو بہت پروموٹ کرنا چاہیے ہر کارڈیولوجس کو بتانا چاہیے تو سیٹی انجیوگرافی کراؤ جس سے آپ کو یہ پتا چل جائے کہ آپ کی بلوکیج ہے کتنی کون سے ٹیوب میں ہے کون سے لوکیشن میں ہے یہ ساری پتا چل جاتا ہے میں نے دیکھا ہے یہ ٹیسٹ کو عام کارڈیولوجس لکھ نہیں رہے ہیں اس کے دو تین کارن ہو سکتے ہیں ایک تو ان کو اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل نہیں معلوم ہے دوسرا کہ اچھی مشینیں آج کل آگئی ہیں وہ بھی ان کو نہیں معلوم ہے اور تیسرا وہ لوگ انجیوگرافی جو تار والی ہے اس کے طرف زیادہ مڑ رہے ہیں اس لیے وہ بینہ تار والی انجیوگرافی نہیں کرنا چاہتے ہیں پر عام آدمی کے لیے آپ سوچیں اگر آپ دو منٹ ووک کر کے گئے وہاں پہ اور وہاں پہ آپ لیٹ گئے اور وہ لوگ ایک سکین کر کے دے دیا اور اس کا کاسٹ کیا ہے کاسٹ بہت کم ہے اگر آپ دیکھتے ہیں ایک نارمل انجیوگرافی کریں گے پندرہ بیس ہجار روپیتر لگتا ہے اور سیٹی انجیوگرافی چھ سات آٹھ ہجار میں ہو جاتی ہے ہم نے ساول میں یہ دیکھا ہے کہ ہم لوگ نے اس کو بہت سستہ بنا دیا ہے جو ٹیسٹ آج پندرہ ہجار یا بارہ ہجار پندرہ ہجار کی ہوتی ہے وہ ہم لوگ سات ہجار آٹھ ہجار چھ ساڑھے چھ ہجار تک ہر سیٹی میں الگ الگ ریٹس ہیں پر ہم نے کوسیز کیا ہے کہ اس کو کم سے کم کاؤسٹ میں کروا دیں تو آپ کو اگر آپ کے ہرٹ کے اندر کی بلوکیج پتہ کرنا چاہے دس پرسنٹ ہو بیس ہو تیس چالیس پچاس ساٹھ ستر اسی نبے کون سے ٹیوب میں سارا پتہ چل جائے گا آپ سیٹی انجیوگرافی کرائیے this is the ultimate test اور یہ best